بلوچستان ایک بار پھر دہشت گردوں کے نشانے پر چالیس معصوم شہریوں کو شہید کر دیا موسا خیل میں نیشنل ہائیوے پر بسوں اور گاڑیوں پر حملہ تائیس افراد جام بہاک دو زخمی ہوئے دہشت گردوں نے دس سے زائد گاڑیوں کو آگ لگائی مسلح افراد نے بین السبائی شہرہ پر ناکہ لگایا بسوں اور گاڑیوں میں سوار افراد کو اتار کر گولیاں ماری جام بہاک ہونے والے زیادہ تر افراد کا تعلق پنجاب سے ہے کلات مشر پسندوں کے حملے میں ساب انسپیکٹر چار لیویز اہلکاروں سمیت گیارہ افراد جام بہاک ہوئے بولان میں چھے افراد کی لاشیں برامت تباہ شدہ پل کے نیچے دبی ہوئی دو اور چار ناشیں پولپر کے مقام سے ملی دوازن میں ریلوے پل دھماکے سے تباہ پنجاب اور سندھ کے لیے ٹرین سرویس معتل ہو گئی بلوجستان میں دہشتگردوں کے حملے پاک فوج کی بھرپور کاروائی جھڑت میں اکیس دہشتگرد جہنم واصل بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برامت فائرنگ کے تبادلے میں چودہ جوانوں نے جام شہادت نوش کیا شہدہ میں پاک فوج کے دس زیوان اور قانون نافذ تاروں کے چار جوان شامل آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے فوری کاروائی کر کے دہشتگردوں کے مضموم ازائم کو ناکام بنایا دہشتگردوں کے خاتمے تک سیکیورٹی آپریشن جاری رہے گا شہدہ کی ایف سی ہیڈکوارٹرز کوئیٹا میں نماز جنازہ ادا وزیر علیہ بلوجستان کمانڈر آئی جی پولیس اور علیہ حکام کی شرکت شہدہ کے جسد خاکی آبائی علاقوں کو روانہ فوجی اعزاز کے ساتھ سپرت خاک کیا جائے گا بلوجستان میں دہشتگرد حملوں کا مؤثر جواب دیں گے دہشتگردی میں ٹی ٹی پی ملوث افغانستان میں ہیڈکوارٹر بنا رکھا ہے حملہ کرنے والے ناراض بلوج نہیں دہشتگرد ہیں ناراض لوگوں کو منائیں گے دہشتگردوں سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی وفاقی وزیر داخلہ موسی نکوی کی پریس کانفرنس وزیر علیہ بلوجستان کا بدلہ لینے کا عظم سرفراز بکٹی نے کہا کسی بلوج نے کسی پنجابی کو نہیں بلکہ دہشتگردوں نے پاکستانیوں کو مارا ہے یہ لڑائی ریاست کی جو بھی اقدامات کرنے پڑے کریں گے سرنڈر کرنے والوں کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں بلوجستان میں دہشتگرد حملے صدر وزیر عظم اردی کے رہنماؤں کی مذہبت دہشتگرد حملوں میں جانبہا کفرات کے لوہاہ کین سے تازیت کا اظہار صدر عاصف زرداری کہتے ہیں بے گناہ انسانوں کا ظالمانہ قتل پوری انسانیت کا قتل ہے دہشتگرد پوری قوم انسانیت اور ترقی کے دشمن ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچائیں گے وزیر عظم شہباز شریف نے کہا واقعے کے ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا دی جائے گی آخری دہشتگرد کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی خیبر پختونخواہ میں بھی تہشتگرد متحرک شمالی وزیرستان کی تحصیل اریزمک بازار میں دھماکا چار افراد جانبہا کٹھارا زخمی ہو گئے لاشوں اور زخمی کو اسطبال منتقل کر دیا گیا پولیس اور کانون نافذ کرنے والے اداروں کا علاقے میں سرچ آپریشن مونسون ایکسپریس بھی رما کراچی میں بادل برس پڑے کہیں ہلکی کہیں تیز بارش موسم سوہانہ ہو گیا شہر قائد میں دوسو بدین اور تھرپارکر میں پانچ سو میلی میٹر تک بارش کا امکان سندھ حکومت کی بلدیاتی اداروں زلین تظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت میر پرخا سانگھر تھٹھا اور تیگر شہروں میں توفانی بارشیں سڑکیں اور نشیبی علاقے زیرے آب آگئے گلیاں اور محلے تالاپ کا منظر پیش کرنے لگے استانباد بلدیاتی الیکشن ترمیمی بل قومی اسیمبلی میں کسرت رائے سے منظور اپوزیشن کی شدید مخالفت خوب ہندامہ آرائی کی بل کے مطابق بلدیاتی اندخابات ایکٹ میں یوسی سطح پر منتخب نمائندوں کی تعداد بڑھائی گئی ہے موجودہ بل میں چیئرمین وائس چیئرمین کے علاوہ تیرہ نمائندے منتخب ہوں گے یوسی سطح پر ایک کسان یا مزدور اقلیت نوجوان ایک خاتون کا انتخاب کیا جائے گا جنرل سیٹوں پر امیدواروں کا انتخاب براہر بڑھائی گا وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر ستارت پرائیس کنٹرول پر خصوصی اجلاس اشیاء ضروریہ کے نرخ پر توصیل سیفنگ دی گئی مریم نواز کا صوبے میں پرائیس کنٹرول پر اظہار اتمنان کہتی ہیں صوبے بھر کی عوام کو کنٹرول ڈریٹ پر آٹا فراہم کیا جائے روٹی کی مقررہ نرخ پر فروخت یقینی بنائی جائے وزیر اعلیٰ مریم نواز نے جوادہ کیا پورا کیا پنجاب کے لوگوں کو بجلی بلز میں رلیف ملنا شروع ہو گیا صوبائی وزیر اطلاعات عزمہ بخاری کہتی ہیں مخالفین الزام تراشی اور جھوٹ مریم نواز خدمت کی سیاست کر رہی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب عوام کو ہر ممکنہ حد تک رلیف دینے کیلئے کوش آہیں عزمہ بخاری نے بجلی کے بلوں میں رلیف کا بل بھی شیئر کر دیا ایک سال میں بجلی کی قیمتوں میں واضح کمی نظر آئے گی پری پیڈ میٹرز کا منصوبہ بھی زیر غور ہے بجلی چوری کا بوجھ عوام برداشت نہیں کر سکتے وفا کی وزیر طوانائی اور ویس لغاری کی ملتان میں میڈیا سے گفتگو کہا بجلی چوری روکنے کے لیے سخت اقدامات کر رہے ہیں کپیسٹی پیمنٹ رفے کی قدر گرنے سے دگنا ہو گئی آئی پی پیز اور کپیسٹی پیمنٹ کا مسئلہ بھی حل کیا جا رہا ہے ایف بی آر کی تاجروں کو منانے کی کوششیں ہو شروع بجلی بلز تاجر دو سکیم پر اتجاج رکنے کے لیے رابطیں تمام حقیقی مطالبات قبول کرنے کا اندیا تاجروں کو آج باتشیت کی دعوتیں دیں کراچی سے اتیق میر رزوان ارفان کا اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ آرمی چیف جنرل آسی منیر سے چین کی بری فوج کے سربراہ کی ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق باہمی دلچسپی کے امور علاقائی سلامتی اور دفاعی تابون پر تبادلہ خیال کیا گیا جنرل آسی منیر نے پاک فوج اور پیپلز لیبریشن آرمی کے مضبوطہ لقات پر زور دیا جنرل کیاو منگ نے پاک فوج کی پیش آورانہ مہارت کی تعریف کی معزز مہمان نے یادگار شہدہ پر پھول بھی چڑھائے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور شہدہ کربلا کا چہلوں شہر شہر گاؤں گاؤں ماتمی جلوس نکالے گئے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات جلوسوں کے راستوں کی کڑی نگرانی موبائل فون سرویس بند رہی ازاداروں کو مکمل چیکنگ کے بعد داخلے کی اجازت دی گئی اسلامباد لہور کراچی پشاور کوئیٹا میں مرکزی جلوس برامد ہوئے شہدہ کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مجار پا داتا صحاب رحمت اللہ علیہ کے عرص کی اختتامی تقریب لاکھوں عقیدت مندوں کی مزار پر حاصلی فاتحہ خانی اور درود و سلام کی صدائیں دھول کی تھاپ پر دھمالیں دودھ کی سبیلوں پر رش لنگر کا بھی خاص احتمام کرکٹ کو ٹھیک کر کے جاؤں گا کسی کی خواہش پر استفاہ نہیں دوں گا چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ موسی نکوی نے واضح کر دیا کہتے ہیں کرکٹ ٹھیک کرنے کے لیے جادو کی چھڑی نہیں قومی کرکٹین تین سال سے بری حالت میں ہے بہتری کے لیے لانگ ترم چیزوں کی ضرورت ہے چیمپینز کپ کے بعد کلاریوں کا پول بن جائے گا اس کے بعد سرجری کرنے میں آسانی ہوگی بی سی بی نے چیمپینز کپ ٹیموں کے پانچ منٹورز کا اعلان کر دیا میس باول حق، سکلین مشتاق، سرفراز احمد، شویب ملک اور وکار یونس منٹورز میں شامل منٹورز کی پہلی اسائنمنٹ بارہ ستمبر سے فیصل آباد میں شروع ہونے والا چیمپینز ون ڈے کپ ہوگا موسیقی